اور کنیاں کے لئے کتنی بڑی بات کہی ہے شاستروں میں دس پتری دس پترہ سمہا کنیا یہ ہم نہیں بتا رہے ہیں شاستر کہہ رہا ہے دھیان سے سنیں دس پترہ سمہا کنیا دس بیٹوں کے برابر ایک بیٹی بتائی گئی ہے شاستر میں دس پترہ سمہا کنیا اگر گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو گئی سمجھو دس بیٹوں کے برابر ہے اور دس پتری سمہا ترو اب یہ دس بیٹیاں اگر کسی ایک گھر میں ہو گئی ہیں تو یہ کس کے برابر ہیں دس بیٹیاں سمہا ترو ایک رکش کے برابر دس بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ایک پیڑ کے برابر ہیں اس کا مدب ایک پیڑ لگاؤ گے تو سو بیٹوں کے برابر ہے ایک پیڑ شت برکشہ سمہا ترو اسے اپنے جیون میں برقش ضرور لگائی ہے کبھی وہ بٹ کا یا پیپل کا یا آملے کا نیم کا قدلی کا کوئی ایک برقش لگائی ہے جس دن کوئی تلسی بروا لگاتا ہے شمی دھتور ویجیہ لگاتا ہے اتواتو انے برقشوں کو روپن کرتا ہے ان کے پتر ہرشت ہوتے ہیں پتروں کو کئی nouvelle شراب دھکال میں چندرمہ کے نیچے اتر کر آتے ہیں چندر تلسے بھی نیچے آتے ہیں اس کے لئے بیگیا نیکوں نے صد کر دیا ہے کہ کتنا نیچے اکتا تا آتے ہیں ونڈو ملتی ہے ان کو شراب دھکال میں ہمارے پتروں کو نیچے اترنے کے لئے بہت نکٹ آ جاتے ہیں اور ان کام ترپن کر سکتے ہیں شراب دھکال میں اماوس کے دن انہیں ایک ونڈو ملتی ہے ایک کھڑکی ملتی ہے ایک سمیں ملتا ہے کہ نیچے اتر کر آسکیں اماوس کے دن لیکن ایک بڑی وسواس کے ساتھ میں بات کہہ رہا تھا کہ جس دن آپ ورقش لگا رہے ہوتے ہیں اس ورقش کے پرنے اتوا اس کی آدرتہ اتوا اس کا جل اس کا گیلہ پن ہمارے پتروں کو ملتا ہے دیوتروں کو ملتا ہے اس لئے شب کرم کرتے رہیے ایک ورقش لگاؤ سبتہ میں بکش میں ماس میں گھر میں کنیا آنے چاہیے سگند پران میں تو یہاں تک آیا ہے کنیا کے آگمن پر اگر گھر میں چپی ہے کھنیت آیا ہے مکملان ہے من میں جرہ سا کوئی دکھ آ گیا ہے تو لکشمی روٹ جاتی ہے انپورنا بچلت ہو جاتی ہے پرامبہ بیاکل ہو جاتی ہے اس لئے کنیا کے آگمن پر پرسند آنے چاہیے دوسری کنیا کے آگمن پر بھی تیسری چوتھی کنیا کے آگمن پر بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی من میں بکلتا ہے بیاکلتا ہے اس سب دیش میں اتنا بڑا قانون بنانا پڑا کہ لنگ پر اکشن نہیں ہوگا ان چکت سکوں کو کٹھور کاراوراس جھیلنا پڑا کئیوں کو جنہوں نے ایسے ہی لنگ پر اکشن کے لئے آگے آئے یہ نہیں پتہ لگا سکتے آپ اس دیش میں کہ گھر میں کون ہے انہیں دیشوں میں تو پتہ لگا سکتے انہیں دیشوں میں تو یہ بہت آسان ہے پتہ لگا نا وہ تو بتائی دیتے ہیں امریکہ میں یورپ میں کہ آپ کو بچہ ہونے والا ہے آپ کی گھر میں کنیا آ رہی ہے اتوا تو پتر آ رہا ہے بتاؤ نام بتاؤ چونکہ وہ تو نام بچہ دے ہی نہیں سکتے آپ کے ہاتھ میں آپ بچے کو لے کے ہسپتال سے باہر نہیں جا سکتے ہسپتال سے لے کر نہیں جا سکتے بچہ جب تک کہ ریسٹر نہ ہو جائے اس کا نام بتا نہ ہوگا آپ کو آپ بتائیے نام کیا آپ کی لڑکی کا لڑکے کا تو کئی بار بی دیشوں سے فون آتے ہیں کہ ہمارا گھر میں لکشمی جی آ رہی ہے نام بتا دو بھئیہ کیسے پتہ لگا بولی ہاں تو پتہ لگ جاتا ہے گھر میں بھگوان آ رہے ہیں بتائیے بھئی ہمارے دیش میں تو پتہ نہیں لگ سکتا تو ہم کتنے ادھک پتر کی کامنا کو لے کر کتنے کٹھور ہو گئے اب کلپ نہ کر سکتے ہیں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہماری نیتک تک کتنے نیچے آ گئی ہم کہاں چلے گئے کہ ہم نے کنیاوں کا وضح کر دیا ہم نے کوکھ میں ان کی ہتیا کر دی ایسا ہوا ہے بھارت میں بھئی کنیاوں کے ساتھ اتنا دوراچار بھائنکر ارے کنس بھی نہیں کر پایا ہے کنس نے منع کر دیا تھا کہ نینے میں پتری پتری کی ہتیا نہیں کروں گا پتری عبدیہ ہوتی ہے کنیا عبدیہ ہوتی ہے مجھے نرک سے کوئی باہر کبھی نہیں لار سکتا تاری دیوہ کی میں تیری پتری کا عبد نہیں کروں گا ایک پیر پکڑ کر ایسے اچھالنا چاہا اس نے کہ یہ میرے ہاتھوں سے نہ مرے دردر گر جائے کہیں چونکہ یہ پتر تو ہے ہی نہیں میں تو پتروں کا ہتھی آ رہا ہوں میں تیرے بیٹوں کو تو نہیں چھوڑوں گا لیکن ہاں چونکہ کنیا ہو گئی ہے اور کنیا عبدیہ ہوتی ہے کنیا کو نہیں مارنا چاہیے کنیا مانے لکشمی اس سے میں تو نہیں ماروں گا تیرے بیٹی کو پتری کا بس میں نہیں کروں گا